اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَشْرَفِ الْأَنبِئَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَائِنَ ربِّ شراخلِ صدری وَيَسِّرِ الْيَمْرِ وَاحلُ الْاُقْتَتَم مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ میرے محترم ناظرین اکرام السلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک اللہ کے فضل سے ہم نے ایک پارہ ختم کر لیا ہے اور آج انشاءاللہ ہم سورہ البکرہ کی آیت نمبر 142 سے شروع کریں گے اور یہ ایک ہی آیت ہوگی انشاءاللہ پہلے پارہ میں اللہ تعالی نے یہود کی ساری کارستانیاں ان کی پوری تقریباً اجمالی طور پر ایک ہسٹری بیان کی اور ان کے سارے کرتوت بتانے کے بعد اب یہاں سے اللہ تعالی نے ایک اعلان فرمایا اور یہود کو اس منصب سے اٹھا کر مسلمانوں کو اس منصب پر فائز کرنے کا حکم جاری فرمایا اور وہ یہ تھا کہ قبلہ اول سے مو پھیر کر اب مکہ کا جو خانہ کعبہ ہے اس کی طرف اپنا قبلہ بنا لیں اس کا حکم آ رہا ہے اور آج کی آیت میں جو بات ہوگی وہ اللہ سبحانہ تعالی پہلے ہی اپنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو یہ تسلی فرمانے کے لیے بتلا رہے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں تمہارے اوپر اعتراض کریں گے کہ جب آپ قبلہ چینج کرو گے تو یہ ترہ ترہ کی باتیں بنائیں گے تو اسی کو پر آج انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے سورہ البکرہ کی آیت نمبر ون فورٹی ٹو اس کی پریزنٹیشن شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکول السفہاء من الناس ما واللہم نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کس نے پھیر دیا انہیں کس نے پھیر دیا اس قبلہ سے جس کی طرف رخ کر کے نواز پڑھتے تھے اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھی راہ کی طرف ناظرین آپ نے آیت کا ترجمہ سنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے بھید جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو بھی حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے جو جو جس سے انداز میں اس کے اوپر رییکٹ کرتا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے وہی کیوں نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا وہ جاننے والا وہ قادرِ مطلق ہے وہ سمی و بصیر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تسلی فرماتے ہوئے یہ فرما دیا کہ جب ابھی حکم آئے گا قبلہ کو چینج کرنے کا تو یہ لوگ ترہ ترہ کی باتیں بنائیں گے تو فرمایا کہ یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ کی طرف یہ پہلے نماز پڑھتے تھے کس نے ان کو پھیر دیا تو ان سے صرف اتنا کہو کہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب جتنی جہتے ہیں جتنی کائنات ہیں وہ سب اللہ کی ہیں تو اللہ جس طرف چاہے حکم دے مغرب کی طرف ہے تو مشرق کی طرف کر دے شمال کی طرف کر دے جنوب کی طرف کر دے وہ اللہ کا استحقاق ہے اللہ کی مرضی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے سیدھی راہ کی طرف یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف اپنے احکامات بھیجتا ہے اور پھر ان احکامات کے اوپر جس طرح لوگ رد عمل کرتے ہیں کوئی فوراں اس کو قبول کرتا ہے کوئی اس کو ریجیکٹ کرتا ہے کوئی اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں بناتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی میں سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے یہاں پہ جو فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یادی من یشا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس سے اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ گمان آتا ہے کہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے وہ جس کو چاہے دے دے اور یہ بڑی مسکنسپشن ہے بڑی دنیا اس بات پہ جہاں وہ ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں لوگ جی تو اللہ کی چاہتا ہے جس کو چاہے ہدایت دے جب اللہ مجھے ہدایت دینا چاہے گا تو میں بھی ہدایت پر آ جاؤں گا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک کرائیٹیریا مقرر کیا ہے سورہ اشورہ کی آیت نمبر تیرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لئے چن لیتا ہے اور ساتھ ہی فرمایا اور اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف بڑھتا ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی بات آتی ہے اور لوگ اگر اس کو فوراں قبول کریں تو الحمدللہ اللہ ان کے دل جو ہے وہ پھیر دیتا ہے اور یوں اللہ اس کو ہدایت کے راہ پر چلا دیتا ہے اور جو اس حکم کی اندر ترہ ترہ کی جو ہے وہ حجتیں کرے اس کے اوپر شک کرے اور اس کے خلاف جو لوگ باتیں بنانے والے ہیں ان کی باتیں سنیں اور ان کی پیچھے چل پڑے تو پھر ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا اللہ دیکھے گا کہ یہ اس حکم کی مطابق کیا رد عمل دے رہا ہے اس کو کس انداز سے قبول کر رہا ہے تو آج کی جو آئے مبارکہ ہے اس کی اندر جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آئے ہمیں اسے سرِ تسلیمِ خم کرنا ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے اور ہم جس خوبی سے جس انداز سے جس پہترین جو ہے وہ اس کی یعنی توجہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہوئے اس حکم کو اپنائیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے رستے پر چلائے گا اور یہ جو روزانہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ہمیں ہدایت عطا فرما تو یہ اسی لیے ہے کہ اے اللہ میں تو ہدایت لینے کے لیے تیار ہوں اے اللہ مجھے تو حکم دے میرے پاس تیرا کوئی بھی حکم آئے تیرے نبی کا کوئی بھی حکم آئے میں اس کو فوراً ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تو گویا میں ہدایت کے لیے تیار ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جس کے دل میں چاہے خود ہی ہدایت ڈال دے اور وہ نیک بننا شروع ہو جائے ایسا بالکل نہیں ہے یہ سارا کا سارا معاملہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے تو آج کی اس آئے مبارکہ کا جو اہم پہلو ہے وہ ہدایت ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور ہدایت دینے کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے اگر وہ اس کو قبول کرتا ہے فوراً اس پہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت کے رستے بھی چلا دیتا ہے اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت لوگوں کے سامنے رکھا کہ جب آگے آنے والے آیات میں قبلہ کی تحویل ہوگی کہ یہ بے وقوف لوگ ہوں گے جو اس پہ حجتیں کریں گے اور وہ ہدایت پر ہوں گے جو فوراً اس کو قبول کریں گے اب ہم چلتے ہیں ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف سَيَكُولُ السُفَحَاءُ مِن النَّاسِ مَا وَاللَّاہُم نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کس نے پھیر دیا سَيَكُولُ ان قریب وہ پوچھیں گے یہ سا اسم استقبال مستقبل قریب کے لیے حرف استقبال سَا اور سوفا دو استعمال ہوتے ہیں سوفا اور سا دونوں مدارے کو مستقبل کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں یعنی مدارے کا جو مفہوم ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے لیکن جب سا یا سوفا لگ جائے تو وہ بالکل مستقبل کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے اب سا اور سوفا میں فرق کیا ہے سوفا مستقبل کے لیے ہے وہ آج ہو کل ہو دس سال بعد ہو آزار سال بعد ہو وہ مستقبل کے لیے ہے لیکن سا یعنی صرف سین لگ جائے سوفا کے بجائے تو یہ مستقبل قریب کے لیے ابھی ابھی آنے والی بات کی بات ہو رہی ہے تو مستقبل قریب کے لیے سا اور مستقبل عام کے لیے سوفا تو دیکھتے ہیں ہم یہ عرف استقبال فعل واحد سا یکولو یکولو کا مادہ قاف واؤلام باب اے نصرہ ماضی کا پہلا سیغہ قالا مادہ میں واؤ حرف علت میں سے ہے تو تعلیل کے بعد یہ قوالا سے قالا بنا اور مدارے کا پہلا سیغہ یکولو قالا یکولو یکولو کدھر ہے یہ دیکھیں فعل مدارے واحد غائب وہ کہتا ہے یا کہے گا سا یکولو یہ سین جو ہے عرف استقبال ہے اور سا یکولو وہ کہے گا فعل ظاہر اس میں چونکہ آگے اسفہہو یہ جمع ہے اور یکولو واحد کا سیغہ ہے تو سفہہہو جمع ہے جو فائلین ہیں وہ سامنے ہیں اور فائل سے پہلے فعل آیا تو یہ ایک قانون ہے رود ہے ایک کہ اگر فائل ظاہر ہو اور فعل اسے پہلے آئے تو اس کا ہمیشہ فعل کا سیغہ واحد کا لگتا ہے لیکن یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر وہ جو فائلین ہیں وہ اگر فیمیل ہے تو فعل بھی فیمیل ہوگا تو یہ یہاں پہ اسفہو جمع ہے لیکن اس کا جو فعل ہے وہ یکولو واحد کا لگا اسفہاؤ من الناسے جو لوگوں میں بے وقوف ہیں یعنی وہ کہیں گے انقریب کہیں گے یہ اسفہو فائل جمع ہے اور آگے من الناسے مرکب جاری ہے ما واللہ ہم کس چیز نے پھیرا ان کو ما اس میں استفہامیہ اور واللہ اس میں فعل ہے اور ہم ضمیر جمع غائب متصلہ کے لئے ما واللہ ہم اس میں واللہ واو لام یا یہ اس کا مادہ ہے باب ہے سبہا اور ماضی کا پہلا سیغہ واللہ مدارے یولی سبہا یسبہو واللہ یولی مادہ میں دو حروف واو اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں تو تعلیل کے بعد یہ فعل بنا واللہ فعل ماضی واحد غائب مذکر سبہا کے وزن پہ وہ مڑ گیا مو پھیر گیا ما استفامیہ کس نے اس کا مو پھیرا اور آگے ہم ہے یہ ضمیر متصلہ جمع غائب مذکر کے لئے اس قبلہ سے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں ان قبلتہم ان کے قبلہ سے ان حروف جارہ میں سے ہے ان قبلتی یہ مرکب جاری بنا اور قبلتہم یہ مرکب اضافی بنا اللہ تی کانو علیہا جس پر وہ نماز پڑھتے تھے اللہ تی اسم اشارہ کانو فعل ہے اور علیہا یہ مرکب جاری ہے علا اور ہا کا یہ مرکب کانو مادا کاف واؤ نون فعل ناقصہ ہے ماضی کا پہلا سیغا کانا مدارے کا پہلا سیغا یقون کانا یقون کی گردان کانو کدھر ہے یہ دیکھیں ماضی جمع غائب مذکر وہ سب تھے یعنی وہ جس قبلہ پر نماز پڑھ رہے تھے قل اللہ المشرق والمغرب اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں قل یہ فعل ہے اور للہ ہی یہ خبر متقدم ہے للہ ہی مرکب جاری بھی ہے لی اور اللہ کا مرکب اور مرکب جاری کی صورت میں اگر خبر آ جائے اور وہ ہو بڑی اہم تو اس کو مبتدا سے پہلے لایا جاتا ہے تو للہ ہی اللہ ہی کے لیے ہیں خاص بات ہو رہی ہے آگے المشرق کو مبتدا ہے اور واؤ عاطفہ کے بعد المغربو یہ بھی مبتدا ہے ماتوف یعنی مبتدا ایک دوسرا ماتوف دونوں مبتدا تو یہ ہوا خبر متقدم اور مبتدا مؤخر کل اس کو دیکھتے ہیں کل فعل امر ہے مادہ قاف واؤ لام ہے باب ہے نصرہ ماضی کا پہلہ سیغہ قالا مدارے یقولو قالا یقولو یہ کل اس میں امر واحد انتہ اس کے اندر موجود ہے جو سامنے کھڑا ہے اسے کہا جا رہا ہے کل تم کہو امر کل کہہ دو ایک کے لیے جمع کے لیے کولو اور اگر نہیں منع کرنا ہو لا تکل مت کہو اور لا تکولو جمع کے لیے تم سب مت کہو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھی راہ کی طرف یہدی وہ دکھاتا ہے یہ فیل ہے یہدی اس میں مادا ہا دال یا باب دورابا ماضی کا پہلا سیغہ ہدا مدارے یہدی درابا یدربو ہدا یہدی یہدی یہ یدربو کے وزن پہ ہے وہ راستہ دکھاتا ہے یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے من اس میں رف جارہ میں سے ہے اور یشاء یہ فیل ہے من یشاء فیل کی تفصیل دیکھتے ہیں من یشاء من اس میں اسم مصولہ اور یشاء یہ فیل ہے اس کا مادا شین یا حمزہ باب ہے فتحہ ماضی کا پہلا سیگا شاء مدارے یشاء فتحہ یفتہ شاء یشاء یشاء کدھر ہے یفتہ کے وزن پہ وہ جسے چاہتا ہے یہ فیل مدارے واحد غائب کے لیے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے الا سرات مستقیم سیدھی راہ کی طرف یعنی وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پہ چلاتا ہے اس کو سیدھی راہ دکھاتا ہے الہ سرات یہ مرکب جاری ہے اور سرات مستقیم یہ مرکب توصیفی ہے تو یہ مرکب توصیفی بھی ایک لفظ دیکھ لیں الہ سرات مستقیم مرکب جاری الہ غروف جارہ میں سے ہے کی طرف اس کا مطلب ہے سرات مستقیم یہ مرکب توصیفی اور یہ مرکب توصیفی کا تعریف یہ ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس لحاظ سے دونوں اسما ایک طرح سے ہوتے ہیں آپس میں مطابقت کوڈینیشن ہوتی ہے ہر لحاظ سے یہ میچ کرتے ہیں الحمدللہ ہم نے سورہ البکرہ کی آیت نمبر 142 ختم کی اور یہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی زندگی ہے اس کام میں لگائے رکھے اور دعا کریں گے اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق اطاف فرما نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایت لینے کی توفیق اطاف فرما آپ کے ارشادات سے ہدایت لینے کی توفیق اطاف فرما آخر میں ہم ہمیشہ کی طرح اپنے رب کے سامنے یہ اہد کرتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لئے مسلمہ میں اس لئے نمازی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى رسول کریم جزاکم اللہ خیرا